اسلام علیکم فرینڈز ویلکم اون ماری یوٹیوب چینل ایٹس ایک وانا اپی جان امید ہے سب دوست کہہ جیسے ہوں گے لیے دوستو آج کافی دنوں کے بعد موسم بنائی سترانگا کے صبح کے ٹائم دھوپ نکلی ہے اور کلیر ویدر ہوا گا اوپر آسمان تک نظر جا رہی ہے تو آج دوستو کافی دن کے بعد جو ہے نا یہ کبوتر دوبارہ سے باہر نکال لے ہیں یہ جو بھی اپنے سارے ہو رہے ہیں بالکل تمبل کبوتر ہیں اور کافی سارے ان میں کبوتر ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک چکر بھی نہیں لگا سار ہونے کے بعد یہ مشلہ پر دیکھ لیں ان کے بس سنبھلیں آخری جو مرحلے میں ہے ایک دو دن کی بات رہ گئی ہے یہ شاید تین چار دن لے جائیں میکسیمم تو آلموسٹ پر ان کے پورے ہو گئے ہیں تو اب ان کی ٹریننگ بھی سٹارٹ کرنی ہے دیکھنے باہر مشلہ سے پھر رہے ہیں اب انہیں اوپر بٹھاتے ہیں اور ایک دو انہیں چکر چکر لگواتے ہیں ابھی تو یہ ایک ایک دو دو چکر ہی آج کل لگائیں گے شاید کوئی بیچ میں سے ایک دو کبوتر دس پندہ میں ٹوٹ جائیں یہ دیکھیں تو کبوتر چھوڑ لی ہمیں پکے کبوتر باہی رہنے ایک کبوتر بھی بیچ میں کچھ ہے یہ کیپٹین اپنا شہزادہ کیلوی شہزادے یہ مرشاللہ سے دیکھ لیں اوپر بیٹھتے جا رہے ہیں کبوتر بٹھالو بٹھالو یہ دوستوں نے چینی شینی یہ جو چھوڑے تھے کبوتر یہ اپنا جونسرا بڑے کبوتر اپنے ریڈی ہو گئے ہیں بس اب ان کو اڑانا ہی ہے یہ دو تین یہ بھی ہیں تو آج ان کو تھوڑا سا چکر چکر لگاتے ہیں باہر نکال لیں تقریبا ابھی اندر اور بھی ہیں یہ مرشاللہ سے دیکھ لیں نیچے ہیں وہ بھی نکال لیں گے لیکن ابھی اتنے کچھ تھوڑا سا چھیڑ لیں فل تمبل کبوتر ہوں ہیں تو جو دوست دوستو چینل پر نہیں ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیونکہ آگے بڑی انٹرٹیننگ مزے کی ویڈیوز آنے والی ہیں اور ان کو جو ہیں اب ہم نے پڑھانا سٹارٹ کرنے لگے ہیں بس ہم موسم کھل گیا پچھلے کافی دنوں سے جو ہیں موسم اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ ویڈر ٹھیک ہے آرانے دو اس طرح کا ویڈر تھا کہ مطلب پوتربازی کے لحاظ سے کوئی نہیں کبھی کچھ موسم ہو جاتا کبھی گھوٹے لاغ جاتا ہے کبھی ہوا باندھو ہوگے چلنے لاغ گئی کبھی بادل آگے ہیں باریش ہونے لاغ گئی ہے تو ایسے موسم میں کپوٹر ابھی ویسی تمبل ہیں پارا آرہے ہیں ہم نے کیا ہونے سارے کٹھے لے کیا ہو اس ٹیم دوستو اوپر تھرٹی پلاس کپوٹر بیٹھیں میں نیچے آنے لاغ گئے ہیں کٹھے کر کے چھیڑ دو کچھ نیچے آئے ہیں کٹھے کر کے چھوٹے لاغ گئے ہیں کٹھے کر کے چھوٹے لاغ گئے ہیں میں باتا ہوں یہ دیکھیں یہ اپنا دوستو کنگ چھوٹ کے واپس آیا تھا تمبل ہے فلاہل کبھوتا ہے پر دوستو چھیڑنے لگیں ایک دفعہ انہیں اب انہوں نے تھوڑا ہی انہیں چھیڑ دو چھیڑ دو چھیڑ دو سارے 30 پلاس کپوٹر ہیں دوستو انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہے کہ انہیں 50 پلاس کر کے کپوٹر یہاں سے چھیڑنے ہیں باقی فل تمبلہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہو گئے یہ دیکھیں یہ اڑ گئے ہیں کچھ کپوٹر کچھ نیچے بھی بیٹھتے جا رہے ہیں بس ٹھیکا رکھ دو جنڈا وہ چینی بھی اڑ گئے ہیں نئی ویچ میں یہ بھی دوستو ان کی ٹریننگ ہے فرس ٹائم آج یہ اڑ رہے ہیں کوئی ہم نے ان کو زور لگوانا مقصد نہیں بس دو چار چکر لگوانا مقصد آتا کہ تھوڑے ان کے پر وغیرہ کھلیں یہ مادی ایک بیچ میں چینی بلکل نہیں انچی ہو گیا وہ جو کٹی ہوئی تھی نا پارٹیشن کھلے جال میں کپوٹر بیٹھنا شروع ہوں یہ دوستو بوٹر خیر اڑ گئے ہیں یہ دیکھیں کلر کلر کے اڑ رہے ہیں تو کچھ بیٹھ بھی گئے ہیں بیج میں سیادے کتنے اڑ رہے ہیں بارہ پندرہ ہیں بیوی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ غلاب سرہ تمبل ہیں دو چار دن اڑیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کیسے گولی کی طرح انہوں نے اوپر شم جانا ہے یہ دیکھیں یہ چار آٹھ دس بارہ بارہ کو اٹھ رہے ہیں تیرہ چودہ دو ہو رہے ہیں وہ مادی فلال سب سے زیادہ نہیں ہے کنچی گئی ہے ان میں باقی یہ چینی اٹھ رہی ہے چینی بھی نہیں ہے وہ بچہ کالا دیکھیں دوستو مو اٹھایا کالا کے ساتھ ہی مادی ہے زیرہ بچہ بھی اوپر چلا گیا یہ کلکوچہ فل تمبل کو اٹھ رہا ہے دوستو بھی یہ آج فرس ٹائم ہی چھیڑے ہیں اور کچین میں سے پھر بھی اڑ گئے ہیں اب انہیں ہم چھیڑ لگا کے بٹھائیں گے اور آہستہ آہستہ اس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے اور فرس ٹائم اینکا چلیں آج فرس ٹائم سے ہی سٹارٹ کریں دوستوں کے ساتھ دانے کی بالٹی پکڑو کیپٹن نہیں اڑا بھی بیٹھ گیا اپنا میں نے دیکھا بیٹھ تو راتا کدھر گیا ہے اٹھا نہیں بھا جہال پہ وہ بیٹھا ہے یہ دوستو اپنا کیپٹن ہے اور جو لوگ ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ اس سے بہ خوبی واقع ہیں یہ زیرا کبوتر اس کا نام ہم نے کیپٹن رکھا ہے اور یہ ہماری چھت کا اس وقت کا سب سے بہادر کبوتر ہے کیونکہ کئی دفعہ یہ پچھلے دنوں میں رات رہا ہے کہ آیا اٹھتا رات رہا ہے کہ اگلے دن بیٹھتا رہا ہے باقی اس دفعہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے سیزن میں وہ مہدی چینی بہت انچی ہوگی ہے سب سے نہیں یہ ہی آئی ہے دیکھیں دوستو ساد اس کے کالا بچہ ہے اور کبوتر یہ چار پانچ ہمیں ہیں کچھ کھلر کھلر کے اوڑے ہیں چلیں دوستو یہ بیٹھنے پہ آتا ہوں پھر شیئر کرتا ہوں میں آپ سے لیں دوستو کبوتر کافی سارے بیٹھ گئے ہیں تو ویڈیو بنانا ایک دم میرے ذہن سے نکل گیا تھا یہ بچہ بیٹھ رہا ہے اور کبوتر یہ نئی مہدی ایک زیادہ رہ گیا اس کو میں شیئر لگا کے بٹھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ ماشاء اللہ سے بچہ آگیا یہ مہدی بیٹھی ہے جال پہ اوپر وہ مہدی اڑھ رہی ہے اس کو میں بٹھا لوں بھی تین کبوتر رہ گئے ہیں آٹھ نو اوپر کبوتر تھے جب میں میں نے ویڈیو روکی زیدہ سکے تو تقریباً سارے آگئے ہیں تین رہ گئے ہیں تو خیر اس کو بھی دوستو میں بٹھا لوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیں دوستو صورتحالی ہے کہ جو مہدی اوپر اتر رہی تھی چینی نیچے وہ تو ادھر کو درختوں کی طرف جا کے کہیں بیٹھ گئی ہے وہ نہیں آسکی گھر وافیس بلکل نہیں مہدی تھی فرس ٹھائم مری ہے آدھا گھنٹہ اس کو تقریباً ہو گیا تھا شاید زیادہ ہی اوپر اڑتے ہوئے اب دو کبوتر اوپر رہ گئے ہیں ایک کالا اور ایک جونسرا یہ چٹا ادھر کا اکنی کا ادھر کو جا کے نا دوستو یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کو جا کے بیٹھ ہی ہے نیچے ہوئی ہے تو ادھر کو ہٹ گئی ہے برحال کوئی بات نہیں ہے تو کبوتر بازی کا حصہ ہے دو کبوتر اوپر سے آ رہے ہیں کالا بچہ جو کہ پچھلے دن وہ اڑا تھا ویڈیو میں اور ساتھ اس کے جو ہیں نا دوسرا باقی مشلہ سے پورے ہو گئے ہیں تو وہ اب مہدی ہے تو ادھر چھے مینے بعد اڑی نہیں فرس ٹائم آج بڑا مشکل ہی آگے وہ کوئی سانس لے کے اڑے اور وہاں سے آئے باقی ایک پوٹر دوستو آ رہا ہے نیچے یہ کالا بچہ اور ساتھ اس کے موتیوں والا چٹا ہے جونسرا یہ بیٹھتے ہیں تو آپ سے شیئر کرتا ہوں لیں دوستو یہ مشلہ سے جونسرا آ گیا ہے بیٹھنے پر کالا بھی اونچا ہی ہے اور تقریبا ایک ہنڈے کے قریب قریب ہونے والا ہے انہیں ویڈیو میں کافی دیر دے تک نہ پوست کر چھوڑتا ہوں یہ دیکھیں مشلہ سے یہ آ گیا یہ کالا بھی دوستو اوپر آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ جونسرا بیٹھ گیا موتیوں والا اور کالا اوپر ہی تھا پیچھے گھوٹا تھا کالا دوستو رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ آجے گا برال فلال اکماتی ادھر جا کے کہیں بیٹھ گئی ہے اب پتہ نہیں کبوترہ میں بیٹھی ہے یا سائٹ پر بیٹھی ہے لیکن ایک اس ٹائم تک سمجھ لیں کہ ہم اپنا مائنس میں ہی گن رہے ہیں باقی ایک کالا آتا ہے سامنے تو پھر شیئر کرتا ہوں لیں دوستو یہ کالا ماشاءاللہ سے اپنا آ رہا ہے بیٹھنے پر بس کھڑا ہو گیا اب اس نے آ جانا یہ چک کریں کھڑا ہو گیا بس اب ایک دو منٹ کی بات ہے اس نے ابھی ابھی ہی بیٹھ جانا باقی کبوتر اپنے پورے ہو گیا ہمیں اور تقریباً 30 پلاس کبوتر چھڑے تھے جن میں سے 18 بھی سوڑے تھے اور 14 کبوتر اوپر گئے تھے جو فرس ڈے تھا آج بلکل پہلا دن تھا فل تمبل کبوتر تھے ایک کبوتر چلا گیا جب ہم نے اڑانا ہے تو انہوں نے جانا بھی ہے ہی ہے تو اس لئے ہونسلے کی گیم ہوتی ہے کبوتر بازی کے اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ گوانے کا بھی ہونسلہ ہو تو آپ کریں ورنہ یہ کام نہ کریں باقی خیر یہ ماشاءاللہ سے دوستو بچہ آ رہا ہے بچہ تو نہیں اب خیر یہ پتھا ہی بن گیا بھا آٹ نو کلکہ ہو گیا بھا ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو دوست چینل پر نئے ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو دبالیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ